پاکستان کے وزیر آزم اور ایران کی صدر نے پاک ایران سررت پر ہاتھ ملا لیا ایران گوادر بجلی منصوبے اور پاک ایران سرہدی مارکر کا افتتہ وزیر آزم شہباز شریف اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سرہدی مارکر کا افتتہ کیا سو میگا وارٹ بجلی کی چانسپیشن لائن کا بھی افتتہ دونوں رہنواؤں کی توادائیں کے مزید منصوبوں پر پیش شفت کا اعلان وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ایران کو تجارت زرات اور دیگر شعبوں میں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دیں گے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی تونائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تجارت کے فروغ کے خواہش مند کہا کہ بجلی منصوبے سے دونوں ممالک میں روزگار کے بواقع پیدا ہوں گے خطے کے تمام مسائل کا حل مذاکرات سے ہی ممکن ہے ایران کے صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت بھی قبول کر لی امران خان نے جس نیب قانون کو اہناروں قرار دے کر حدالت میں چیلنج کیا اسی کے تحت نیب سے ریلیف بھی مانگ لیا برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ کی پاکستان منتقلی کے کیس میں نیب میں پیشی سے انکار کر دیا کہا کہ نئے قانون کی تحت انہیں کئی کال اپ نوٹس دیئے جانے سروری ہیں نہیں دیئے گئے نئے قانون کے مطابق انہیں انکاری ریپورٹ دی جانی چاہیے وہ گرفتاری کے بعد دی گئی اور اسے وہ پولس لائنس چھوڑائے ہیں وہ انکاری ریپورٹ انہیں یا ان کے وکیل کو دی جائے نیب انکاری کو انویسٹیکیشن میں تبدیل کرنا بھی غیر قانونی ہے نیب میں پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ لاہور میں اپنے مقدمات میں مصروف ہیں اسلامباد ہائے کورڈ نے مقدمات میں زمانتیں لینے کے لیے 22 مئی تک وقت دیا ہے میرے بھائی میں تو پہلے ہی چھوڑ چکا ہوں اور باقی بھی چھوڑ چکے ہیں جی سارے سارے چھوڑ چکے ہیں ٹوٹی ہوئی بنجاب اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت ختم ہو گئی جنوبی بنجاب سے تعلق اکنے والے پی ٹی آئے کے نو سابق ایم پی ایز نے بارڈی پالیسیوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا نو مئی کے واقعات کی مضمت اور پاک فوج کی حمایت کا اعلان کر دیا پارٹی چھوڑنے کا خود اعلان نہیں کیا لیکن پریس کانفرنس میں سوال ہوا تو زہیر الدین خان نے کہا کہ اب بھی قصر باقی رہ گئی ہے کیا وہ تو پہلے ہی پارٹی چھوڑ چکے ہیں اور باقی بھی چھوڑ چکے ہیں خیسر مگزی نے کہا کہ کوئی بھی معب وطن کسی ایسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا جو ملک کے خلاف ہو آشرف خان رند نے کہا کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا یہ انتشار ہے سیاست نہیں عبیتہ عمران خان صاحب نے نو مئی کے واقعات کی کھل کے مضمت نہیں کی یہ ان سے پوچھے گا کرنا چاہیے ان کو کرنا چاہیے نو نو مئی کو جو واقعات ہوئے کیا اس کی صرف مضمت کافی ہے یا جو لوگ اس میں ملوث ہیں جن کے بارے میں ایویڈنس موجود ہے ان کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے صرف مضمت ہی نہیں مگر جو لوگ اس میں انوالڈ ہیں جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں جن لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کاروائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مارو پیٹو کاروائی کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کوٹ کیس ہے جس طرح سے جو سزا دینی ہے دو عمران خان کو نو مئی کے واقعات کی کھل کر مضمت کرنی چاہیے واقعات میں ملوث افراد کی نہ صرف مضمت ہونی چاہیے بلکہ ان کے خلاف کاروائی بھی ہونی چاہیے قانون کی مطابق سزا ملنی چاہیے صدر عارف علوی کا دو ٹوک موقف کہا کہ قانونی کاروائی میں انسانی حقوق کا خیال رکھنا چاہیے اور بارپیٹ نہیں ہونی چاہیے جی او نیوز کی پروگرام گپڑل ٹاک نے مزمان حمد میر سے صدر عارف علوی کی بات چی صدر نے دعویٰ کیا کہ عمران خان نے جنرل آسم منیر کی باہت سے تارمی چیف تقریری کی مخالفت نہیں کی تھی عمران خان نے کہا تھا کہ جنرل باجوہ کو کہہ دیں جس کو بھی ادارہ آرمی چیف بنائے گا عمران خان اسے قبول کریں گے کور کمانڈا ہاؤس کے حملہ ور گرفتار کرانے کے لیے عمران خان کو دی گئی چوبیس گھنٹے کی بحلت ختم زمان پارک اندر اور باہر سے ویران کارکون غائب ہو گئے قریبی پارک میں لگے خیمے خالی ہو گئے گھر کو جانے والے راستوں پر بھی سنناٹا عمران خان کے گھر سے نہر کے راستے فرار ہونے والے آٹھ مشتبہ فرات گرفتار پولس کی مطابق عمران خان کے گھر کے قریب اب بھی مطلوب شرپسند موجود ہیں کچھ نے نکل بھاگنے کی کوشش کی لیکن پولس کو دیکھ کر واپس زمان پارک چلے گئے نو مئی کو جنہ ہاؤس لاہور کے اندر اور باہر موجود تین سو سے زائد خواتین کی فیرس بھی تیار نگرہ حکومت سے منظوری کے بعد گرفتاری شروع کی جائے گی زمان پارک سے آٹھ دشتگرد باہر نکلنے کی کوشش میں پولس کی حد تھی چڑھ گائے ان سے تفتیش کی جا رہی ہے کہ اندر کون کون چھپا ہوا ہے آج کمیشنر لاہور کی سربراہی میں ایک وفد زمان پارک جا کر ٹی وی کیمرو کی موجودگی میں زمان پارک کی تعلاشی لے گا پنجاب کے نگرہ وزیر اطلاع تعمیر میر کی جی او نیوز کی پروگرام آج سازیب خان زدہ کے ساتھ میں بات چیر کہا کہ عمران خان کے گھر سے ملحقہ گھروں میں بھی لوگ موجود ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ جون جون نکلیں گے ہم انہیں پکڑتے جائیں گے انفورچنیٹلی ایک ڈسٹرکٹر ڈریکشن میں جل پڑی ہے اور بیس ڈسٹرکٹر ڈریکشن کا حصہ بلکو بھی بن سکتا اور اس لیے میں نے آگے فیصلہ کیا ہے کہ آج میں پی ٹی آئی کو بھی چھوڑا ہوں اور اس ایجنڈے کے نامے ساتھ جس طرح میں پاک تھا نامے ہوں اور نامے رہ سکتا ہوں عمران خان کے سابق وزیر صحیحت عمر غیانی کے بعد تحریک انصاف دور کے باہولیات کے مشیر اور عمران خان کے قریبی ساتھ ہی ملک امین اسلم نے بھی تحریک انصاف چھوڑ دی نو مائی کے واقعات سے اظہار لا تعلقی پریس کانفرنز میں کہا کہ ان کا خاندان چار پوچھتوں سے سیاست میں ہے نو مائی کے واقعات نے ان سمیت سب کو حیران کر دیا ہے پارٹی کو جواب دے ہونا پڑے گا تحریک انصاف کو ان واقعات پر انٹرپارٹی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے تھی کراچی سے رکڑی سندھ اسمبلی ڈاکٹر عمران علی شاہ نے بھی پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا آج اسمبلی میں استیفہ جمع کرانے کا اعلان کہا کہ مظاہروں میں ایم ایم مالم کے جہاز کو نقصان پہنچایا گیا پاک فوج کے شہدہ کی تصویر اور مجسمیں جلائے گئے وہ سیاست میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ سڑکوں پر بدماشی کریں آج اسمبلی میں استیفہ جمع کروا دیں گے اپنی پیشہ ورانہ زندگی دوبارہ شروع کریں گے ساٹھ عرب کے چھوڑ نے اپنی چھوڑیاں چھپانے کے لیے نوجوان کارکنوں کو تخریب کار فورس بنایا نو مائی اصل میں نوجوان نسل اور پاکستان کو لڑانے کی مضمون سازش تھی منظم منصوبہ وندی کے تحت نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر بھرا گیا مٹھی بھر مسلح جتھوں کے ذریعے پاکستان پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا نونلی کے رینبہ مریم نواز کی ایم ایس ایف سے متعلق جائزہ اجلاس میں گفتگو کہا کہ فتنے نے پورے ملک خاص طور پر نوجوانوں کو جھوٹ بول بور کر پر گرہایا توشاہ چور نے ملکی معیشت کاروبار اور نوجوانوں کا روزگار تباہ کیا قوم کی تقسیم ختم کریں گے امن اور برداشت واپس لائیں گے معیشت بحال ہوگی کاروبار پھر چلے گا نوجوانوں کو روزگار ملے گا پی ٹی آئی رینبہ شاہ محمود گریشی کی تری ایم پیو کے تحت گرفتاری کاردم پور تشدد اعتجاج اور اشتیال انگیز کاروائیوں کا حصہ نہ بننے کا ویان حلفی جبا کرانے کی ہدا ہے پولیس نے پی ٹی آئی رینبہ علی محمد خان اور ملکہ بخاری کو گزشتہ روز رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کر لیا کراچی میں گرفتار علی رہ علی زیدی کو جیکباباد فردوس شمیم نقوی کو سکھر کی جل بھیجوا دیا گیا شہریہ رافریدی کی بی بی کی تری ایم پیو کے تحت گرفتاری کاردم اسلامبادہ ایکوڑ کا فوری رہا کردے کا حکم جس سے سرباب طاہر نے ریباکس دیئے کہ عدالتی حکم کی خلافرزی ہوئی تو سخت نتائج ہوں گے آئی جی اسلامباد سے کہاں آپ قانونی کاروائی کریں لیکن یہ کیا کہ گریلو خاتون کو ہی گرفتار کر لیا آپ کو good to see you کہنا چاہتے تھے لیکن اس کیس میں نہیں کہیں گے آئی جی اسلامباد نے کہا کہ گریلو خواتین نے اپنے شوہر بھی قتل کیے ہیں گریلو خواتین کچھ اور سرگرمیوں میں ملوث ہو سکتی ہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جو ملوث ہوگا اس سے سزا دیں گے جو جلائے گئے وہ پاکستان کے ہمارے آساسے ہیں لیکن عورتوں کو ایسے نہ پکڑا چاہے امریکہ میں امران خان کے احامی لابی مزید متحارک ہو گئی پاکستان کی صورتحال پر امریکہ کے ساتھ راکین کانگرس کا وزیر خارجہ انٹینی بلنکن کو خات پاکستان میں جمری اقدار اور انسانی حقوق کا احترام یقینی بنانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ سیاسی مقالفین کے خلاف کریک ڈاؤن پر اظہار تشویش آزادی اظہار رائے اور استماع کی آزادی پر کسی خلاف وزید کی تحقیقات کرانے پر زور امریکی وزیر خارجہ کو خط بھیجنے میں پاک پیک تنظیم نے کردار ادا کیا اس تنظیم نے کچھ عرصہ پہلے لابنگ بھی کی تھی امران خان کو آج بھی مکمل سہولکاری فرام کی جا رہی ہے ایک لادلے کے لیے آئین اور قانون سے کھلوار کیا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس کہا کہ ان کا مقصد ایک ہی دن میں حاصل ہو گیا تھا تو خامخواہ لوگوں کو اسلامباد میں کیوں بٹھاتے وہ ذاتی طور پر امران خان سے مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں قوم نے دیکھا کہ بلوائیوں نے کیسے ملک کے اہم مقامات پر حملے کیے امران خان کل تک خط لہرا رہے تھے کہ اس کے خلاف امریکہ سازش کر رہا ہے اب ساٹھ امریکی عرقان کانگرس نے اپنے وزیر خارجہ کو خط لکھا ہے کہ امران خان کو تحفظ فرام کیا جائے امران خان کو عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے لائے گیا ہے پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے بڑا ایشو یہ ہے وہ عدالت کے آرڈر کو ماننا ہی نہیں چاہتے ریاست کے لیے آرڈرز کو نام ماننے کے لیے ایک سو ایک راستے ہیں یہ سب کچھ کر کے دنیا کو کیا دکھا رہے ہیں اسلامباد ہائے کھوڑ میں شیری بزاری کی دوبارہ گرفتاری کے خلاف درخواست میں جسٹس میہ گل حسن نورنگزیب کے ریمارکز عدالت میں پولیس نے بتایا کہ شیری بزاری کے خلاف تین مقدمات درج ہیں حراست میں لینے کا ڈی سی اور آول بندی کا آرڈر بھی پیش عدالت میں ریمارکز یہ کہ وہ عدالتی ریٹ کو ماننا ہی نہیں چاہتے اس حوالے سے مناسب آرڈر پاس کریں گے شیری بزاری کی گرفتاری پر ان کی بیٹی ایمان مزاری نے کہا کہ ان کی والدہ کو آج عدالت میں پیش ہونا تھا سلطان راہی اور مولا جٹ والا فارمولا نہیں چلے گا فوجی تنصیبات پر حملوں کے تمام ثبوت موجود ہیں آر بھی تنصیبات پر حملے میں ملوث ہونے والوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے سرکاری اور عسکری احساسوں پر حملوں کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی بلوچستان امامی بارڈی کے سینیٹر انوار الحق کی فوجی تنصیبات پر حملوں میں ملوث شر پسندوں کے خلاف فوجی کاروائی کی حمایل کہا کہ عدالتوں پر آدم اعتماد نہیں لیکن فوری انصاف کے لیے ملٹری کورٹ ضروری ہیں ریڈ لائن کو کراس کیا گیا جہاں خاموشی بھی جنب بن جاتی ہیں تمام طبقوں کے مخصوص سیکشنز نے عمران خان کو بنایا کسی طبقے کی نہیں صرف عمران خان کی مضمت کرتے ہیں جو نقصان ہوا ہے ہر بار کیوں سرکار بڑھتی رہی گی ایک پولٹیکل پارٹی پورے خدا نہ خاندہ پورے ملک کو آگ لگا دے اور سرکار کو بھول کے بھر کے دے دیں اگر میں نے کوئی چیز غلط کام کیا تو اس کو بھکتنا بھی مجھے چاہیے اس کو بھرنا بھی مجھے چاہیے جن لوگ کی موٹر سائیکلیں غریبوں کی بچارے اپنے روزگار پر جاتے ہوں گے تو یہ ساری چیزیں ہم دوبارہ خریدیں گے خرید کے لوگوں کو دیں گے لیکن جن سے بھروانہ ہے ان کے اچھوں سے بھی بھرنا پی ٹی آئی کی پورتشدد احتجاج کے دوران جن کی موٹر سائیکلیں جلائے گئیں سندھ حکومت انہیں نئی موٹر سائیکل دے گی اور موٹر سائیکلوں کے پیسے انہیں دہشتگردوں سے وصول کیے جائیں گے جنہوں نے موٹر سائیکلیں چلائیں وزیر اطلاع سندھ رجیل میمن کا اعلان کہاں کہ دہشتگردوں کی شناخت ہو چکی جلاو گھراو کے ڈیوالوں کو تھیلے بھر بھر کے زمانت دی جا رہی ہے یہ ایم پیو میں کیسے زمانت دے سکتے ہیں ایم پیو قانون غلط ہے تو اسے ختم کر دیں عدالتوں نے عمران خان کو قانون سے ہٹ کر فیور دیا شہجیل میمن نے کہا کہ وہ اتنی بار عدالتوں بھی پیش ہوئے انہیں کسی جج نے good to see you نہیں کہا جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید پندرہ ملزمان کی شناخت شہر پسندوں کی گرفتاریوں کے لیے چھا پیز ذرائقہ کہنا ہے کہ کیس میں آرمی ایکٹ کی دفعات شامل کر کے تحقیقات حساسداروں کے سپورٹ کی جائیں گی شہر پسندوں کے خلاف مختلف تھانوں میں اٹھارہ مقدمہ درج ہیں جی ایچ کیو حملے میں منوث اب تک 76 سے زائد شہر پسندوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اسلامباد کی حطیلت نے پی ٹی آر ایڈما سینیٹر آزم سواتی کے وارم جاری کرتی ہے وہ تنازہ بیان کے کیس میں جمعیرات کو حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد پچاس ہزار روپے کی زمانتی مچھل کی بھی جمع کرانے کا حکم عدالت میں آزم سواتی کے وکیل نے بتایا کہ آزم سواتی اس وقت زمان بارک میں ہیں رابطہ نہیں ہو پا رہا پروسیکیوٹر زوان نباسی نے کہا کہ آزم سواتی کو کئی بار فرد جرم آئید کرنے کے لیے بلایا لیکن وہ نہیں آئے عمران خان نے کہا ہے کہ قوم کو بدماشوں مجموعوں اور اخلاقیہ سے آری ڈفروں نے قبضے میں لے رکھا ہے ملک بتری معاشی بہران میں ڈوب رہا ہے مہنگائی اور بے روزگاری ہے برسد اقتدار افراد کی توجہ واحد وفاقی پارٹی کو کچھل کرد دہشت گردی کا راج قائم کرنے پر ہے وقت آگیا ہے کہ تمام شہری آواز اٹھائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے وفاقی وزیر اطلاعات بری مولانگزیب کا کہنا ہے کہ بندوبست ہو رہا ہے کہ آئندہ سیاست کے لبادے میں کوئی ملک دشمنی نہ کرے کوئی شہدہ اور غازیوں کی یادگاروں کی بے حرمتی نہ کرسکے عمران خان کو جواب دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سیاست کا لبادہ اوڑ کر انہوں نے ملک اور عوام کو سزا دی ملکی معیشت روزگار اور عوام کی روٹی کو نہیں چھوڑا بندوبست ہو رہا ہے کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرسکے سپریم کورٹ کا گوادر حق دو تحریک مولانا ہدایت الرحمان کو زمانت پر احا کرنے کا حکم سپریم کورٹ کے تین رکلی بینچ کے سامنے ہدایت الرحمان کے وقیل کامران مرتزہ نے دلائل میں کہا کہ مولانا ہدایت الرحمان کو آہاتہ عدالت سے گرفتار کیا گیا جسٹس سردار تارک مسعود نے کہا کہ آپ نے آہاتہ عدالت میں گرفتاری کو چیلنج کیوں نہیں کیا کامران مرتزہ بولے کہ ہم آہاتہ عدالت میں گرفتاری کو چیلنج کرتے تو کیا آپ گرفتاری غیر قانونی قرار دے دیتے گرفتاری غیر قانونی قرار دے کر آپ کہہ سکتے تھے ہدایت الرحمان سپریم کورٹ کی تحویل میں ہیں مولانا ہدایت الرحمان جنوری سے قتل اقدام قتل اور تشدد پر اکسانے کے بقدمے میں قید ہیں امیر جبات اسلامی سراج الحق کا مولانا کی زمانت پر عدالت سے اظہار ترشک ہوئے نو مائی کے واقعات کے خلاف پاک فوج جہیز ہاری اکچہتی کے لیے ملک کے مختلف شہروں میں ریلیوں کا سلسلہ چاری کرک، ڈیرہ مراجمالی، ہیدرباد، سکھڑ لارکانہ ڈگری، ڈنڈوالا یار اور شور خورد میں مختلف مقاتب فکر سے تعلق کھکنے والوں نے فوجی تنظیبات پر جلاو گھراو کی مضممت کی باولپور جہلم اور حافظ آباد میں شہری سڑکوں پر ڈکلائے اور باق فوج کو اپنا فخر قرار دیا سرکوتہ میں شہریوں نے شہدہ کی یادگار پر حاضری دی اور پھولوں کی پتیاں نچاور کی نوشہرہ، مردان، اپر اورکزائی، لور، دیر اور کوہارڈ میں بھی شہریوں نے باق فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا آزم کیا مکم پاکستان کی رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ کراچی میں آٹھ لاکھ سینٹ ہلیس ہزار گھر گنے ہی نہیں گئے چالیس لاکھ چیانوے ہزار انسانوں کو گنا ہی نہیں گیا پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں صحیح گنا جائے اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے جو جہاں ہیں اس کو گنا جائے کم یا زیادہ نہ کیا جائے وزیراعظم صاحب کو بھی بتا چکے ہیں کہ ایم کی ایم اس مردم شماری کو نہیں مانتی سندھ ہائی کورڈ نے آئی جی سندھ سے لے کر ڈی ایس بی رینگ کے تمام افسران کے احساسوں کے تفصیلات اور انکم ٹیکس گوشواریں سندھ پولیس کی ویب سائٹ پر جاری کرنے کا حکم دے دیا کہا کہ ان تمام معلومات تک عام آدمی کی رسائی ہونی چاہیے عدالت کا حکم سندھ بھر میں داخل دفتر، سنگین مقدمات اور جرگوں سے متعلق کیس کی سمات کے دوران سامنے آیا ایف آئی اے نے مونے صلاحی کو منی لانڈرنگ کیس کی تحقیقات کے لیے 22 مئی کو طلب کر لیا ایف آئی اے کے مطابق فائنانچل مانیٹرنگ یونٹ کی ریپورٹس پر مونے صلاحی کو ذاتی حصیت میں طلب کیا گیا ہے مونے صلاحی کے اکاؤنٹس میں 2021 سے 2022 کے دوران کروڑا روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئیں پیش نہ ہونے کی صورت میں یک طرفہ کاروائی کی جا سکتی ہے مونے صلاحی کا کہنا ہے کہ ان کی اکاؤنٹ میں سوا پانچ کروڑا روپے کی آٹھ ٹرانزیکشنز ہوئیں ہیں یہ رقم متعلقہ سال کے ٹیکس ریٹرنز میں ڈیکلیرڈ ہیں نوٹس کا مقصد وہاں بلا کر کسی اور کیس میں گرفتار کرنا ہے کراچی کے علاقے بہتر باد میں محکمائن صدات تجاوزات کا آپریشن بی ٹی آئی کے نینما خورم شیر زمان کے ریسٹوران کے شیڑر اور بورڈ گرا دیے گئے حکم کی مطابق ریسٹوران کے لیے غیر قانونی طور پر جگہ کو گھیر کر استعمال کیا گیا تھا ظلہ انتظامی نے چند روز پہلے ریسٹوران کو سیل بھی کیا تھا صدر عارف الوی مذاکرات کا بھاشن دینے سے پہلے اپنی پوزیشن واضح کریں پی ٹی ایم کی ترجمان حافظ عمداللہ کا رد عمل کہاں کہ صدر صاحب بازے کریں پاکستان کے وفادار ہیں یا عمران خان کے صدر عارف الوی مذاکرات کو پی ٹی آئی کی دہشتگردی کی مضمت کرتے ہیں یا نہیں صدر سے مصطافی ہونے کا بھی مطالبہ کر دیا پیش آور ہائی کورٹ کا تین ایم پیو کے تحت گرفتار افراد کو رہا کرنے کا حکم ایک سو پچاس سے زائد درخواست گزاروں کی درخواست سے منظور کر لی گئیں گرفتار افراد کو پورا رہنے کے لیے ڈپٹین کمیشنروں کے پاس بچل کے جمع کرانا ہوں گے باجور میں سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے دربیان شدید فائرنگ کا دبادلہ سپاہی شفیق الرحمان شہید آئی اس پی آر کے اطابق چھپے ہوئے دہشتگردوں کی تلاش کے لیے سیکیورٹی فورسز کا کلیرنس آپریشن جاری فائرنگ کے دبادلے میں ایک دہشتگرد حلاق لاہور، رفلپنڈی اور ملتان سمیت پنجاب، خبر بختون، خواب، بلوشستان کی وقتی علاقوں میں آندھی، طوفان، بارش اور جالباری مختلف حادثات میں آٹھ افراد دھلاک، سولہ زخمی، کچھے مکانات گر گئیں، فصلے اور باغات تباہ لیسکو کے سوسز آید فیڈر سٹرپ کر گئے سندھ کی متعدد شہر گرمی کلپیٹ میں آپ پاکستان اور ترکی دونوں جگہوں پہ رہے ہیں تو آپ کو کہاں کی لڑکییں زیادہ پیاری لگی ہیں آرہ یہ تو ہم سے پوچھ لیتی ہے ہم سے پوچھ لیتی ہے یہ بات تو آرہ یہ کسی وہ مجھ سے پوچھ لیتی ہے یہ بات تو یہ موٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آرہ واہ آچھا مطلب آپ موٹ آپ گھرائی میں جائیں گے سوال نہیں موٹ پہ ڈپینڈ کس قسم کے موٹ میں آپ کو پاکستانی لڑکی سمجھ میں آرہی ہیں یہ موٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے اسی پہ روک دیتے ہیں کو اینیمالز کا بہت شوک ہے تو سب سے فیوریٹ اینیمالز آپ کا کونس ہے کتا ٹیپو شریف کا اصلی نام کیا ہے کس مشہور سنگر کی آندری دیکھ کر ٹیپو نے گلوکاری شروع کی ٹیپو کی شادی نہ کرنے کی حیران کن وجہ کیا ہے جاننے کے لیے دیکھئے پروگرام حسنہ منع ہے جمعہ کی رات گیارہ بجے جیو نیوز پر اور جیو ٹیلیوین پر بیش کیا جانے والا ڈراما سیریل تیرے بین عوامی مقبولیت میں سب سے آگے ڈرامے کی حال ہی میں نشر ہونے والی اکساتھ نے گزشتہ تین سال کے دماغن ریکارڈز توڑ ڈالے اٹھارہ اشاریہ دو کی سب سے ملن ریٹنگ حاصل کر لی سیونز کا انٹیٹنگ کا تخلی کرتا ڈراما سیریل یوٹیوب پر بھی مقبول مجموعی طور پر دو عرب سے زائد بات دیکھا جا شکا